شریف رکھو اون جناب دے سامنے جناب قبلہ بیر المصحب جناب سردار وسیم عباس بلوچ صاحب انہاں دے فوراں بعد انشاءاللہ عزیز سید نجم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوتک صاحب او ممبر فروز امنہ دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ امام کن لولی قلبت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا عضائح فی حاضر ساحت وفید لساہ وولیم وحافظم وقائد وناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزکت تواہ وطمتے آبو فیہا طویلا یاربہ محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ آل محمد میرہ مہبان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیعو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ظل جلال والوکرام اللہ اے علیہ کل شیعن قدیر اللہ اے محمد وعال محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علیہ بن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو آلمین تے رحمت بناوانا لہ اللہ اے علیہ بن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لہ اللہ اے مومن دی کبرج امیر المومنین دی کرسی لواوانا لہ اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا لہ اللہ اے میسہ میں تمہار نو اصولی تے بھی سکون عطا کرنا لہ اللہ اے حضرت مختار سکفین نو حدکڑیاں وچ بھی جرت عطا کرنا لہ اللہ اے شہن شاہوان دے شہن شاہ اللہ اے بادشاہوان دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماوانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرماوانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماوانا لہ اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماوانا لے اللہ یا شریع الرزا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی عظمت دواستہی اپنے محبوب دواستہی محبوب دی پاک آل دواستہی امام زمند زہور اجتاجیل فرما الہی امین میرا مالک اسا گناہ گارانو موت پہلے بارویں سرکار دی زیارت نصیف فرما میرا مالک اے سلسلے ازانو ظہور امام علیہ السلام اجتاجیل دا سبب ٹھہرا الہی بانی مجلس دعزت رزق بخت اور صحت اچ بے بہا اضافہ فرما اختر محمود فامکلی میرا اللہ عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما اور ناند بھائی عرشد حسین اور والد بہادر خان اور والدہ میرا اللہ اپنے عزت دواستہی جنت اچ آلہ مقام اتا فرما چار امینہ کو میرا مولا اپنے عزت دواستہی حیدریہ ویل فیر سوسائٹی دے تمام عراقین دے اور جو ورکان برون ملکین میرا اللہ عزت رزق بخت صحت اچ بے بہا اضافہ فرما میرا مولا دین دنیا اور آخرتہ آجر عطا فرما ودہ وسط پرخلوص دعا کرنا چاہنا سب شرکت کرنا میرا مولا عزدار غمخار شیعہ علی سنت جتنا سفر کر کے جتنے قدم چل کے دربارے سیدو شہدہ امام علی وقام حضرت امام حسین علیہ السلام میرا اللہ اپنے عزت دواستہی جو مریض آئین شفاہ اتا فرما جنادین دو آئین مجلس اچھ نہیں پہنچیا ایسے مریضہ نو بھی صحت کلی اتا فرما میرا مالک جو بے اولاد آئین نیک نرینہ سال اولاد اتا فرما جنن اتا کی تیئے فرما بردار بنا والدین نو بہترین پر ورشدی توفیق اتا فرما الہی اپنی عزت دواستہی جو مقروض آئین خزانے امام رضا علیہ السلام جو بے بہال انگر اتا فرما میرا اللہ اپنی عزت دواستہی جو بے گھر آئے امن و سکونہ لگھر اتا فرما جو بے ور آئے انہیں نیک سہلے ور اتا فرما میرا اللہ اپنی عزت دواستہی محمد وآل محمد دواستہی اپنی عزت دواستہی کسین اتنی دیر تک خوبداراں جو موت نہ آوے جب تک روزہ شبیر دی زیارت نہ ہو جاوے الہی آمین میرا مالک موت پہلے امام حسین علیہ السلام دی روزہ دی زیارت نصیف ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الراحمین ان اللہ و ملائکت یسلونہ لنبی یا یا اللذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہ و مہ صلی اللہ محمد و عالم دعا من دی قبولیت وشتق صلوات حدیعہ فرماؤ شہزادی کونہ اندی ذات اللہ و مہ صلی اللہ محمد حدیل بھائی بشم اللہ وہ دور توڑ گئے چاچا وہ دیس سی لبدہ اندوزی ڈالڈا کھوین دے ہو نہیں نہیں میں نہیں کھا تھا ڈالڈی ایام منصوب شہزادی کونین ام الحسنین جو تقیہ بھی ہے جو نقیہ بھی ہے جو عالمہ بھی ہے جو مفسرہ بھی ہے زاد دے میرے شیعہ سنے بھائیو زاد دے فضائل تائیں تسادہ ادراک ہی نہیں جو سی ترک کر سکیے تمہیں ایک اشارہ کرنا چاہنا معصوم دی زبانی جس دا نامی محبانو جہنم تو نجات اتا کر دے ہو توڑی سفارش کرنے شہزادی نے اور اس آدھے بستے بڑے عزاز دی بات ہے کہ توڑا ساڑا شمار شہزادی دے ہامیہ چھو سی چھیا کون ہے تو کون نہیں کون کس محرفت دے درجت ہے کوئی کسے دے نام امال پھولن دا سن آڈر نہیں کسے دا عمل قبول ہے یا رد دے لیکن جس گلتے سنو آسے امیدے ہوئے ہے کہ ساڑا شمار اس صفحے چھو سی جس صفحے چھو سی جس صفحے چھو بطول نوں سے دیکھا کھانا لے کھلو سے ہاتھنا ہاتھنا زبان بھی بولے تو تھوڑا لطفہ جا سی ایک گھنٹہ اچھا گزر جا سی حیدری میرے محترم سنگ اور ساڑے بستے بڑے ہی اور یاد رکھنا اے اہمیں نہیں ہو جاندہ روز مجلسان تا روزی لوگ آ رہے ہیں اور جوگ در جوگ آ رہے ہیں روز مجلسان زداری بدی جا رہی ہے جو میں زداری بدی جا رہی ہے اسے طرح رش بھی بدے جا رہے ہیں جیڑے رش سات محرم نو ہندے آنو یکم نو ہنا شروع ہو گئے تو یہ سودا آج دا نہیں میں پوری مجلسے جھیک گالوی آپنی نہیں کرنی پترہ تو مادشان پوچھ کے پاک شہزادیاں توں اور میں ہی تھا لفظ آگیا کھی جاما خدا دی قسم اللہ دے جہانج اللہ نے شہزادیے کو نینو فضیلت اتا کی تیے اے واحد ماہ جس دا پترجے تک زندہ ہے زندہ ہو جاوید ہے بسم اللہ مل کے حیدری اور صرف اللہ ایسے نو زندہ نہیں رکھیا ایسے دے وہ ضرار نو بھی زندہ رکھیا پوری توجہ چاہنا تو اے بڑے عزاز دی بات پترہ تو مادشان پوچھ کے سنت ادراک ہی نہیں ساڑی زبان ایتنی تہارت ہی نہیں شیخ شدوک علی رامہ نے ایک روایت لکھی ذرا محبت نہ سننا اسے داد علیہ جائیں تھوڑی ساری معرفت دیگا اللہ ساری داد ہو سکتے تھوڑی ہوئے اس تے لیکن معرفت بھری ہوئے روایت اُلِق دن نورِ سیدانِ عالمِ نورِ ارش دے پائے نال چھوٹے چھوٹے نور دے ذرات وکھے ہاں ہاں ون سبان اللہ جی آو جی بشو اللہ ارش دے پائے نال جان ارش دے پائے نال بے حساب نور دے ذرات وکھے نورِ سیدانِ گویا ہویا بیکنہ تُسی ہی اہمیں نہیں آئے اس دے پیچھے کوئی راز ارش دستر لگا نورِ سیدانِ چوہ آزائی میرا مالک اے نور دے بے بہا چمک دے اے ذرات کیسے خالق دا آزائیا بطول اے تیرے علی دے شیعہ ناز کی تک روشیہ ہونتے جوانوں سینہ تان کے زمانے ندسو کہ اللہ نے سن بارہ بے آئے بیمام عطا فرمائے اور صرف جنہ دنیا دی زمانت نہیں دیتی دین دنیا اور آخر دی زمانت دنیا پوری میرے مہترم زمین خالق دعواز اے بطول اے تیرے علی دے شیعہ اور اے تیرے شیعہ اور اے تیرے حسن دے شیعہ اور اے تیرے حسین دے شیعہ یہ تو تک روایت کلام کر رہی ہے میں بھی یہ تو تک کرسا پاک شہزادی دے نور چواز آیا الہی میرے شیعہ نو اجازت دے میرا نام چاہ سکتے آئے 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 سمجھے بولے میں پہلے آکے معرفت نال بھری ہوئی بات ہے تجھے ویک لو لوگ اپنے اپنی دو لوگ باندھیں اپنی یہ مجلسہ میں تو شہزادی دے تذکرہ بہت گھٹ سنائی دیں تو ایسے کسے نال جگڑن دی لوڑ نہیں بھئی کون شہزادی دے تذکرہ کر رہے ہے تو کون نہیں کر رہے اے تو دا معاملہ ہی نہیں بعد عالم نور دی کر رہے ہیں اور یاد رکھنا اتنی بڑی ہستی تیری ملت دی شیخ صدوق اللہ رحمہ جس دا نائی بارویں سرکار نے رکھے آ دیڑا مولا دی دعا نال دنیا تھی آئے عالم نور اتشہاداد دی دے نور نے عرض کی تابار الہا انہ شیعان اجازت دے پیروکاران اجازت دے کہ میرا نام چاہ سکتے ایک لفظ میں نہیں تو اندسنہ اس مقام کہ تو تسی آپ پہ سنستج استجو کرو تو تسی اسنو پڑ سکتے بڑے عدب نالگزر سان بڑے کنارے نالگزر سان ہر بندے تو فضائل اندھے برداشت نہیں ہو سکتے اور میرے بھائیوں یاد رکھائے پتنیے ڈی ویڈی گل لے باشا فرمین دے لوگان نالگفتگو اندیاں اکلا اندے مطابق کرو میری اپنی گل ہندی پہ ادا دے دی اندی دمیتون سنا دیندہ گل اندیے جناندی ولایت بغیر جنت حرام کر چھوڑی اللہ نے زیندہ لیمہ میں حیدری بسم اللہ توان ما شاء اللہ جا علیہ میرا مالک اجازت عطا کر دے میرا نام چاون خالق دعواز آیا بطول میں تیرے نام چاون دی طہارت تیرے نام چاون دی طہارت وڈیاں وڈیاں ہستیاں دی زبان اچ نئی وے خدا وڈیاں وڈیاں اللہ فرما رہے ہے اللہ کل شایع ان قدیر عالم نور اجبات ہو رہی محفوم راوی ان کوٹ کرن آل شیخ صدوق علی رحم وڈیاں وڈیاں ہستیاں دی زبان اچ طہارت نہیں ویکھ دا کیوں تیرا نام چامن انانو اجازت دیما جڑے گناہ کر سن احسان سیدہ وکھی آئے انانو اجازت دیما جڑے سے زبان جھوٹ بول سن مومن معصوم نہیں بشر دی بات کر رہے ہیں پیروکار دی بات کر رہے ہیں غلطی انسام تو ہو جان دی انانو اجازت دیما جنان دی تو گناہ ہون دی رسن شہزاد دی آواز مال مر نام چامن دی اجازت دے دے چکے میرے حسین دے ازاد دار سلام بھئی جڑے سمجھے ہو بہت شکریہ مل کے نار ہے دری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اہا اے دری تو کی عظمت شہزاد دی شہزاد دی کون اور میں آکھ رہے ہیں جماعت یوسان دن ایام امت نو یاد ہی نہیں ایسان سیدہ کتنا بڑا ایسان ہر اس انسان تے جڑے اسلام دی چار دیوار دے اندر سا لے رہے ہیں گناہ گار انسان نو بی نا گناہ گار انسان نو بی سا دے جے گناہ گار انسان دے دل لجبی ایک آز ضرور ران دی یہ چلو کسے کھاتے وی چو بخشش نہ ہوئی تا حضور دے امت ہی تا آئیں دنیا دی سپر پاور رہستی دا نام ہے محمد جملہ جا کے تے اس دی رضا آستے اس دی رضا آستے لوگا نو نار رلا کے اس دی ہطاعت آتی اللہ وآتی الرسول تلوار نو علم کرنا تلوار نو چلانا اللہ دے دشمن مارنے سیر تو پیرا تک مول متقیان علی ابن ابی تالیب علی سلام دا گوشت ہویا ہر جگہ تے زخم پیر دیا تلیا تک تیر لگے ہوئے آتی سرکار دوالم فرمایا تیروں سے لے چھکے آئے جدو علی علی نالگ افتغو کر رہے ہوئے مولا تور زندگی دراز فرما آہا اے دری تو جدو باشا دسار سجدہ دی حالت پہنچے آتی تو پیر آتی تیر چھک لیا تو کی زندگی یہ کہ کیسا جوڑا اللہ نے خل کی پاک شہداد یہ کون آئندہ اور مولا متقی آئندہ کی بلندی یہ جوڑے دی کہ جناندہ نکاح آرشتے پہ ہوندہ آرشتے جو ایک نبی دی گھارے چاہ رہی تھا دوسرا اللہ دی گھارے چاہ رہے آئے آئے مولا توڑے گھران آباد رکھے قدیس سلسلے نوزر قرب جا کے ویک مولا علی 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 سلام دی سیرت پڑ سن کے نعرے مار کے گھر ٹور جانا آسان لیکن اگر سیرت علی ابن ابن علی 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 سلام ایک پل وست سوچو ہی سہی نا کہ کیسے کشف نال زندگی گزاری یہ میں کتاب عارفین دی بحث پڑھئی عرفہ باس پہ کر دیا عارف کہ پل سرات کی یہ چڑی وال تو باریک تلوار تو تیز وہ ہے کہ ارادہ مشیعت کیا ہے اس دی مثال کی یہ جنہ پیر پھش لیا تو جہنم تل جہنم دی اقبل رہی یہ وال تو باریک تلوار دی دار تو زیادہ تیز سوچو تے روح کم جاندہ تلوار دی دار تو تیز اور غال تو باریک تو ارادہ مشیعت کیا ہے تو کسے پوچھے ابھی دنیا چست مثال کیا ہونا آکھے سیرہ تے علی ابن ابی طال پل سراد مثال ہے تو سرکار غور فرماؤ کہ جدو پاک شہزادی سلام اللہ علیہ حد رخصت ہوئی ہے ویڑے جو تو سرکار دو عالم نے ایک بات مولا عمیر علیہ سلام نے کی تھی اور ایک شہزادی سوچنا ذرا سرکار دو عالم نے فرما یا علی بطول امانت اور بزرگو جی اگلی کی تھی خدا دی قضم تر رقو جا پوری زندگی دا سرور امام بار لیکن مار فدہ کج ہوئے اور علی ابن ابی طالب نوے وسیعت کر کے قریب آئی شہزادی کو ناین دے سیر تیاترہ کے بطول علی پوری زندگی کوئی فرمائش نہ کریں اللہ دے اس کچھ فنا ہو یا حد کی سے دا مہتاد نہ ہو سمجھو مقام امیر المومنین دی معرفت جبانو علی و علی اللہ نعر حیدری جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دے اس کے فنا انہیں آکھ ڑا بڑا سوکا اور پوری زندگی شہزادی کو نین نے کوئی فرمائش نہیں کی تھی یہ بڑا آسان سارے گھران لے بیٹھ رہے ہو مور خانہ داری انہوں سار انجام دے رہے ہو یعنی کہ جو مل رہے ہے وہ اس دن آت لٹا کے افتاری لے تو آٹی ساٹی کی آلت دو دو دستر خان لگ رنگ رنگ دکھانے پہ ہوں دے سیچے قسم دکھانے با میں برا بکا بیٹھ ہوئے نا افتاری کرنی روزہ صبر دا نام تقوی دا نام جرہ ذہن سوچو کہاں گھارج شہدادے بھی ہیں شہدادیاں بھی ہیں علم متقیان بھی ہیں پاک سیدہ بھی ہیں متقلمہ بال قرآن بھی ہیں قرآن چھو کلام کرن لی سین فضا صلی اللہ علیہ بھی موجود روٹیاں پکی افتاری دا بھی لائے اچھا افتاری دے ٹائم اگر کوئی آ بھی جاوے رمضان چکسر فقیر افتاری دے ٹائم آن دے یہ سنت قوف خدا کر سن نہیں منسیان ان دن سے قوف خدا کر سن مجھ کے لئے بچ گئی ہووے روٹی کو یو سی شال رک کے لئے کسے نہ کھاتا ہو لیکن بیڑے آل محمد چاہو کسے بار وہاں کیا کیا میں یتیم آ ہاں ہاں سوچ 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 جتنا کھانا آئی اگر ایک روٹی بھی دے دیتی جا بھی تو حق تعدہ ہو جانا ساری روٹی چاہ کے اس دے حوالے کر دی تھی یہاں اور ہیک دن نہیں تن دن عمل مسکین یتیم اسیر بن کے فرشتے آندھے رہے فرشتے فرشتے اس دروازے تھے بھائیوں مہتائیں جوانے ایک لفظ آدھا رہا نا اہمیں کبرچ کرسی نہیں لگ جاتا آئے آئے حیش اللہ تیری کبرچ لگے میری کبرچ لگے علی علی اللہ نارا حید یا یار جس دی مٹی دی دھی دھی دی شاہ نجف شاہ زمن سفارش وسط سائیں آنے یہ نہیں یار اللہ مرزق شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود سبیت لقدم صدق نندہ کم مح الحسین بولاد الحسین وصحاب الحسین اللذی بذلوا محاجدون الحسین علیہ السلام زیارت شورت آخر دعا نمی یا اللہ جدا پہلی رات کبر جامعات سفارش حسین کریم دی اور زیارت شورت جنہ پڑھی آقا امام مح صلی اللہ سلام آنے اس دھیر سارے واقعات موجود ہیں اہم کرسی نہیں لگ جا دیا اہم جہنم سے چھڑانے والی پاک شہدادی دی اس میں مبارک دا ترجمہ جہنم سے چھڑانے والی جدو حساب کتاب ہو جاسی گناہ گار نگر جہنم لے کے جارے اس پر مومن لکھے اسی منافق نگر جہنم جارے اس پر مط لکھے اسی منافق کافر مشرق مومن دے مط لکھے اسی مومن جنان دے مط لکھے اسی نا انہ دی زمان تحسنین دی ماد جہنم دے پوے دے ات اور احساس ہی ایسا ہونے ہیں کہ مومن اس احساس جس دے دل کیفیت ہو جانی ہے اس کیفیت حیسائی سفارش کر دین ہے امت احسان یاد کرے شہز دی کون نا تین دن پہاڑ دے دام کائنات دی سب تو بڑی ہستی سر سجدے وچ رکھ اللہ اگفر لے امتی سوچو امتی یو حضور فرمار اللہ میری امت بخش دے اللہ میری امت اور روی جار اور پانی یہ بیر پرندے پی رہے سرکار دو عالم تو دے دنیا چاہی نہیں جنہ آنے جنہ آگے انہ پتہ نہیں کی گلہ کر نہیں انہ دے فرمار کل رحم مجوئے اللہ مغفر لے امتی اللہ مغفر لے امتی شہزاد دی خبر پہنچی کائنات دی سب تو بڑی پردہ دار نے برکہ پایا اسے یہ دنیا جو دوں آنکھ انہوں ٹینی ہیں تو کبردہ ہنیرین جا کے گال لانا کوئی نہ سکتا ہی نہیں کوئی چاہ رہی نہیں وہا حیدری آلو اور سان اگر سپورٹ کرتا ہے کبرج کوئی چیز تو ساڑھا دین دین اسلام لوگندہ بھی دیل کردے بس سب ستی روی ہے یارہ مجھے تاہی لیکن جیڑا ادرات لوٹ کسی بارگاہ بجل بیک دی صدا بلند کردے اس لئے مرضی کی یہ چاندہ کی اس کائنات دی سارے تو قیمت شاہ چونی ہے وہ سودہ سے لکی تا جدہ دنیا ستی بہارا لٹکے ٹر گئے ساتھ ساتھ ہی تاہ فجر ساتھ زہرین ساتھ مغربین ساتھ ساتھ نکل گئی تو مٹکرا اول وقت دی عبادت اول وقت دو وقت جسے جمع عبادت کردے اول وقت جمع عبادت کرنا لے عبادت 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 صاحب العمر علیہ صلی اللہ عبادت دنال پھر مقام عجابت تک پہنچ دی اول وقت ہوئی جس وقت بارمی سرکار پاک عبادت کردے اللہ دی بارگاہ وے چون دی تو کتنا بڑا عیسان اشاد آدھی بھائیو اہمہ نہیں ہو جان دا پیچھے کشف زندگی دا سبر پوری دنیا ہاتھ چھے دنیا نتلا آکے آئے 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 بے نیازی ریکھو پوری دنیا ہاتھ چھے ایک پال لے چھے بادرود خیبر خندہ گھنین سارے جا کے جنگ پڑو سنو پوری دنیا ہاتھ چھے لیکن جاؤ دی روٹی گھنک دی روٹی بھی نہیں کھا دی جو جتنا ملی جتنا سونا ملی دوئے نالویس زیادہ بھی ملی لیکن اللہ دے نا خیرات کر دی تا وہ غالی تلوار لے کہ مولا علی گھر رہے چاہے ہمیں نہیں ہو جان دا سلمان فارسی آدھ شہزاد ایک دن میں بلایا چاچا سلمان حسین دا جھولا جھولا رہی تھوڑی ایمان دے دسویں درجہ تفائے سلمان فارسی یاد چکی تو پچھا عام تطبیعت ہو رہی جدا چکی دے پور دی نال بے کہ میں ہتھ پائے نا تو میں لگ دائی چکی نہیں دو جہان پہ چل دی نا امام زمانہ راضی ہو میر زندہ بعد بس روقات ویکھو تو فضیلت تو ایکھو بشماللہ بشماللہ اچھانا رہا ہے دری بشماللہ سلمان فارسی یاد میں لگے اس چکی دے چکر نال پوری دنیا دا سسٹم میرے حد چاہ گئے یاد بلان نے اللہ اکبر باق شہدادی نے حسین کریم دا جھولا چھوڑے مسلح عبادت تے آئے سلمان فارسی سوچ شہدادی مسلح تھے ہوئے نہیں تھا کائنات دی سارے تو وڈی مسجد دی کائنات دی سارے تو وڈی نماز نے جماعت کرانی ہے تو روح نماز نے حکامت پڑھنی ہے ہوئے نہیں تھا ہوئے نہیں تھا موقع ہتو نکل نہ جاوے میں نماز پڑھا ہوں بھٹی زینے چاہی میں تیز قدم چاہ کے تیز قدم چاہ کے جوہے میں نگاہ کی تھی آدم حیران ہی ہو گیا بندہ کوئی نہیں تھے چکی چل دی بھئی وَمَا دُرَا كَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرَ اور تم کیا جانو کہ لَيْلَةُ الْقَدْرَ کیا ہے بندہ کوئی نہیں حیدری چکی چل رہی جھولا جھول رہے سلمان فارسی آتے ہیں بندہ ہے کوئی نہیں شہزادی محراب چند حسین کریم دا جھولا بھی جھول رہے حسین بادشاہ آرام فرما رہے چکی چل رہی بندہ ہے کوئی نہیں آتے ہیں جی میں پچھا مڑے آنا تی وجہ اللہ تی نگاہ پی یا علی ابن ابی طالب ماجرہ فرمایا آؤ کائنات سارے ہیں تو مسجد کائنات سارے ہیں تو نماز موجود حضور علی صلی سلام تو پوچھلو ہونی تا خدبہ مقای سلمان فارسی نال ٹورن جدہ محفلش پہنچے یا رسول اللہ صلی علیہ وآلہ حسن یا رسول اللہ تو دختر کی چل رہی ہے چلا مان اللہ کوئی نہیں کائنات یا خوش یا چہرے مصطفی اتواف کی تا حضور فرمایا اللہ زمین تے کچھ فرش تے نو خل کی خدمت زہرہ وستہ کی تا اللہ نے کچھ فرش تے نو یا زمین تے خل کی شہزادی ایک ونہ ان وستہ کی اللہ عزت بڑی دیتی لوگا ماریا بڑا اعزاد آپ کے اس گھر تے سلوات پڑی یہ لوگ نے اس گھر نو آگ کیوں لائی آئی اعزاد کیوں عزت بھلائی گئی اس دربار دی اس گھر دی اللہ دے جہان اچ مظلوم سیدہ کونین سلام اللہ علیہ لکھ لکھ جان قربان شہدادی عمل تساٹے پلے کوئی نہیں جتنی جو کی قوم ہیں کوشش کر رہی ہے لیکن قدی بھی یہ قوم قدی بھی کسے موڑ تے قوم تو دکھا تو بچھے نہیں میں اپنی قوم سلام پیش کر دا جتنا خرچ ازداری تے ہو رہے ہے کوٹھی بنایاں جا سکتے ہیں رکھویں بنایا جا سکتے ہیں رویٹے کریم انہوں عطا بھی کرتے ہیں لیکن ایسے بھی لوگ سن مل دن اسی جنان دکھل جانے جنان دکھل ایک ٹائم دا ہے تو ایک ٹائم دا نہیں وہ میں صدقی ہو جاؤں لیکن جو حسین مظلوم دی ازداری دا خدا دی قسم اسی بندے وکھن اس پیسے نال ازداری کروائی محرم کروائے ان بادشاہ کیسا ایک سلسل ہے میں دارین قربان کر دے اللہ اس ویڑے نویزت بڑی دیتی لوگ ہم ماریا بڑھے میرا سارے مسلمان تے سوال انہاں جو دنیا مارے انہاں جرم کیا قد یہ راز نہ کھل لے آج سید سجاد تو درو روز آدین اتنا مارو اس سلسل زیادہ مارو جدہ بھینہ ویدی ہیں جدہ دھیاں ویدی ہیں کیوں آدھے تو انہار لے مارو جو زندان اچھ قیدی مر جاوے رت رو کے باکر دباب آدھے میرا موجیاں لے دیا زدارہ تے سوال جنہ زہر آدھے پتران اتنا مارے آہ اور شہزاد دید مسائب دک درد زخم حج نہیں پڑے گئے اہل سنت المان نے دیدہ مسائب لکھے پڑے یوٹیوب تے جاؤ ہر چیز موجود ہے جا کے وکھو کمیں کمیں لوگاں ستایا آل رسول امیں بھینہ دے پردے قربان کر دے گل مات مک جا ہو سکتا ہی شیعہ گھران چیرو کے چپ کر جاتے امام بارگا آل تا ٹور پہن جدو انہیں پتہ لگ گئے صرف دیا انہیں انہ 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 مار مار میرے بھائیوں آکھ بڑا سوکہ جنگ کربلا جوان پتر نو زخم لگ جاوے کوئی چاٹ چا مارے برداشت نہیں ہوں دا گھران دے گھر اجڑ گھر میرے پتر نو چاٹ کیوں ماری دا جنادیاں دھیان نو روایا گیا ہوئے شہنشاہ پاک ہمیں نہیں خون رو رہے ہمیں نہیں رات رو رہے آئے کرک روانا لے دعا منگو امام اثر دا ظہور ہوئے بات وسے سین دا ویڑا بات شہزادی اکبر نو پر نا وے بین بھرا دا پلو بنے بڑیاں بڑیاں حقیقتا دو پر دے آکے چامنن تیرے امام اس علاقے شریف ہم سا کتاب بج پڑے جدا تیرے بار میں امام آنے پتہ نہیں علی کتے چھپائی ایزہرہ جدا تیرے امام نے آنے زاکر آخری میری سین دی شہدت پر سی میں ایک وین کرنے جو میں حکم بانی آندا آئے کر کرو آنے نوے کیا کمرت ہاتھ رکھ میرے نانے دی روز علمو کار کہتے رو رو کے بیاد یا رسول اللہ میرا بڑا دل کر دے جو میں تو رضیم عطا فرماؤے ایس ویڑے جو جنازے نہیں مکے آر دور ایس جو دباد ویک لو کربلا ویک آقا امام حسین علیہ سلام دا مہاد کبر نو چھوڑنا کوئی معمولی بات کسے دے پہو دا دے فکر نال قد بھجائی ہو نا انہ دیا نس دی کبر دس دن لو جناز نان مصطفی یہ دوکھا دور ترے حسین سہیتا تھے کہ وطن نہیں چھوڑنا پہ گیا اور پھر وطن نہیں چھوڑیا مر بہنا نال ٹھول پہی مہاد ران پاک سید علیہ سلام اللہ علیہ تو عزت تو عزمت لک لک سلام اے معاشرے چل اللہ نہ کرے موجیاں لے چون کسے بھران مجبوری دے تیت یا بچے پڑھان وستے یا کسے بھی ازر وستے اے پینڈ شہر چھوڑنا بھی پہ جاوے لیکن نہیں ہو سکتا بھی پرنی بھی بھی بھران الٹور جاوے آکھ روسی ضرور ہوئی میں شدکی ہوا سمیں جا لیا روسی روسی ٹردہ وے بھی روسی پر کوئی بھین نال ہی ٹور پوے اور بھین آمن ہو ہو رب دے سارے رئیس دے زوجا ہو ہو مر کل لی نٹ رہے پتران دے جوڑی نال لے او میں دارین قربان کر دے مہائے کر کر رو مان لے کسمت میری سین دی کربلا شام اور ہر راج ایسا واقعہ جس واقعہ میں آل رسول پھر رول دے رول دے پھر ایش آل پاس کوئی دور بھی آسان نہیں رہے آل رسول عبدالللہ شاہ غازی سرکار بادشاہ امام سجاد علیہ صلی اللہ اسلام دے بہت کربی چند کراچ در گا مجود ہے تو بڑی ٹھیر ساری ایسی چیز موجود دن تو ہر رہ جیس واقعہ ہر رہ ہو واقعہ ہویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلام دی زریدہ تین دن چراغ بلے ہی نہیں اوئے میں شد کی ہو دا اور اس سوڑے مسائف دی بہت ہے مسجد نبی گھوڑے بتے رہ اور سی ازادیاں جڑی ہیں رول 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 کے سنت شروع ہو جاؤ لاہور تین رو دے جاؤ ہر جات کدائی نہ کدائی سی سی ازادیاں شہ ازادیاں رول 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 کے امت روا 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 کے بنو میت بنو عباس مار مار ستا 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 مار روا 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 جدا ابراہیم بن مال کشتر سر رہ کے مدینہ جار رہی جھاڑی جو ایک بچہ نکلے جھاڑی جو ایک بچہ نکلے تو جڑا دور کے دوے پاس جنگل داخل ان دی رات رکھ رہی تی میں قاتلان مظلوم کربلا سید سجاد بچہ جنگل لے تو میں آکھے پتہ تکر رہا کون نے کسی ساڑھے کسی دشمن داتا نہیں ہو سکتا جدا فرار کی تو آدم گھوڑا گھوڑا میں سمجھ آج گھوڑے جردہ پچھا کی تا نکل مر ویسی گھوڑے تلت تھا بچہ ہی جوان میں پکڑ لیا جد شہزاد مو میرے عل کی تا میرا آدب تو میرا سیر چھوکی سامنے لگ دا آئی کسی اجڑی سلطن بس دی رہو مرحبا مرحبا شال پڑے گا مجھ نرو بھائیو سی وطنہ آلے 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 ایک رات دوی رات آ جان دیو تو اس لمحے نو ذرا سوچو قربان نو سوچو میشن نو میرا آدب تو سر جو گیا میں پتہ اللہ کیا کسی اجڑی سلطنت دا شہزاد ہے سلام میرا سلام آن آل نے گھٹڑی لائی گھٹڑی آن آل گھٹ لائی ہو یہ تو میں کیا تو کون لفظ پہنچ آلے سارے دی گھا نکل جا سوی تو کون بچہ رخ سار تی ہترا کیا دے جن دست دا مار دے اوئی میں صدقی ہو جا شہلا پڑ گھم چنروں میں آدھ میں سرکار دو عالم دی قسم میں مومن میں مختار دا سپائیا دس کر دا سال آر مال کشتر دا پوتر یہ در روئے بچہ ماما ماما کر کے گھل لگی ہے شہلا میں پڑھ لما تُس برداش کر لو ماما ماما کر کے چاچا چاچا کر کے گھل لچ بہن پا لئی روکے پیادے الحمدللہ چاچے مختار دی شائی آگئی تدہ سا بھر کیا دے میں مکان دے میں سجاد پوترہ وا بھائی وا میرا مولا اندی حائے قبول فرما شاء اللہ اپنے غم میں چنر ہو میری دعا انہیں بشم اللہ کر دوسری روایت ہے کہ ایک کافل ملاقات ہوئی تو جناب اکیل دے خاندان دے کوئی شہزاد دے اور شہزاد دیا تو گھبر آگئے بیٹا جنگل چھ دے آبادیاں دے روخ نہیں نہیں امام سجاد دے منہ سان فرمایا گیا ہے جنگل دے روخ کرو رات دے سفر کرو دن چھاڑیاں بیٹا ارام کرو جس چھاڑی دا پردہ ہوئے برنا تُزی خوش درخت بھی اسی ہاتھ رکھ دے آتے درخت حیاء کر بے نہیں کیتا تو امت حیاء نہیں کیتا اس بڑا بڑا مسائب اور تو ذہن اچھے حد بن ابراہیم آدھے تے اے جڑی گٹھڑی ہان آلی اس کو زر دولت بڑے ہی رن نہیں ساڑی غربت سامان کتنا اکھ مات کرو تے غربت حق دا آدھے میں ویک سگنا ابراہیم آدھے میری اکھا نومی جدہ گڑ کھولی تو درخت آدھے سرخ پتے تھڑا سا بھار کے پیاد جنگلہ میں شفر کر دیا جدہ بھوک لگ دی تا درخت آدھے پتے واہ آئے کر رومان اللہ تڑب کیا دے گھوڑا موجود دے تو گھوڑے تچار تو گھوڑا دڑا میں تیرے نال بجدہ آسا ماں مختار دی شائع آگئی آو جا کے تک سمال ابراہیم آدھے میں مر گیا وہاں میں جملہ نہ سنہا بچہ موت پھڑ کیا دے نہیں تو گھوڑے تچار اسی تیرے پچھے آنے ابراہیم آدھے اسی کون نکے نکے مرحبا مرحبا مولا بخت اقبال بلند کرنے شاء اللہ اپنے غم ہی نہ رو میری دعا ہی نہ ازادہ رو اے پھر ابراہیم بن مال کشتر نے جدو باقی اور اے پھر انا شہزاد اور شہزاد یہ نکے کوفہ پہنچے ہے اور جدو کوفہ پہنچے تو اسے سید نو اپنے موٹ مختار دی نگاہ پہیے مختار ویک کے پیدا ابراہیم یہ کوئی بالند کھڑا مرد دا بیل ایت بالند نندر دا بیل رات ہو گئی اس نو گھر چھوڑ کے آؤ میں مر جام آؤ میں جملہ نہ پڑا ابراہیم موت پڑ کے آدھا میرے گھر ستے پہن اے زہرہ مرحبا کتوہ مہینہ جنگلہ میں رول گئی علی دی اولاد اور پھر مختار سکفی نے کاروائیاں اتنیاں تیز کیتی سادات نو گھر دیتا گیا پوری اسائش جندگی دی دیتی گئی اور جیڑے جیڑے قاتل آن دے انہ انہ سامن بہا کے بدلہ لین دائی جیسا ظلم دے ویسی سدا دے ہک دیں بڑے رنہ مختار جدو اعلان ہویا لوگ آؤ اشغر دا قاتل پکڑے آگیا واہ بھائی واہ شاء اللہ بڑے غم بھی دروں میں جدہ سامنے آئے تو ابراہیم بلا فاصل موت تماج چے ماردار آرہی موت تماج چے ماردار کتاب لکھ دے اپنا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا لیکن تماج چے ماری جا رہے مختار تخت چھوڑے ہاتھ نب ابراہیم دا اکبر دا قاتل آئے تینج نو مارے آہ جن اللہ شاہ تے گھوڑے بھجائے کوئی بیولا دے جھولی پھلا لوے ایک کون ہی تینج مرے نموت پھڑ کے آدھ اے او جس جھولی آلے نو مارے جن دی ماں تڑب کے آدھ یا ظالم آہ اپنا تیری ویک میرا صغیری ویک بختار نے تمہچہ مار کے زمین تسٹی سینے تے قدم ٹکایا وہ ظالم کیڑے رنگ چھ ماری یہی جس ماں دا اٹھارہ سال اندلت تھا ہوئی چھانت بہ گئی جس دا گڑ چوایا نہیں ہوئی چھانت بہ گئی کس رنگ جماری یہی اسغر دی ماں آج تک نہ چھانت گئی نہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے مختار تے مارنے میں مریون میں موت منی کھلوتا ایک گالدہ جواب دے اج اسغر دی ماں جین ایک تے لکھ دی اے اسغر مڑوین کر دی ویلال منگیا تا پانی ہا یا امت ظالم کس رنگ چماری مات مات سنا ماں کس رنگ چماری جو عج تک اجڑی چھانت نہیں گئی دوبت رون دی بیٹھ تھڑا سا نکلے مختار جد مختار میں عرب دو تیر اندازم جد نشانہ خطار نہیں ہو جتنے قسم تیر عرب چل دیں میں بڑا بھی لینا چلا بھی لینا تو میں دارین قربان کر دیں مختار میں جس جنگ جا کے تیر اندازی کی تھی نشانہ حدف تے لگی رہے چاہے میرا نشان تیز رفتار گھوڑے تے سوار کیوں نوے جتھے میں چاہوہ اتھائیں لگ دائے تسان تا سوکھی سنینگ اللہ مختار ابراہیم دو دیتا ہر شیعہ تڑپ دائے وہ ظالم تے کربل آج تکی کیتا دائے کربل آج جنگ بڑی بھاری گئی چونکہ کربل آج مارنائی محمد دا پتر اے واحد جنگ جس میرے ترہ تیر خطا ہو گئے لیکن ترہ تیر محیث چلائے پوری جوان دے زور نال دے محل کناسہ دے لوگ تو پوچھ تیر حدف تا جا کے لگے مختار تماشا مار کے ظالم کیڑے رنگ چھے کتھے مریون نہیں دے تو جلاد بلا میرا سر تن تو جدا کردے میرے تو تیر نہ سون میں ہنج پہ مرد مط تو پیر دے درد سون کے مر جاویں آدھ ظالم میری زندگی دے مالک علیہ ایو بزار دربار اینا جیتھے رولائیاں یلی دیا دیا ایو دربار گوا او میں ترہ تیر کتھے مریون نی ظالم آدھ سون مختار پہلا تیر اس لے چایا جدہ غازی آیا نا اللہ کا دہ ایمار آلی آدمان آنے واہ بھئی واہ مرحبا کوئی آدھ ایمار آر اندے آس ریتے ماد ای کبر چھوڑ کے ٹر پہی آدھ سون مختار آر میں گوڈی لائیا نولا کا ہس دہ آن نچ دہ حر مل آب آس رو تیر مار ایک روای دی جازت منگنا جی مات میں بیٹ آدھ سون مختار پہلا تیر آج گازی دی آنکھ چلگا آئی آئی نئی جن دی آئی نئی نکلی تیر دا لگ رہا آباس گھوڑے تو ڈھلیا آباس نائی ڈھلیا چمیٹ پردادار دا باخت ڈھلیا آباس لہان دی دی لہ یسا حسین نو وے خیات بیان تے اٹھ دا آج جن دا آ رو رو کے آدھ نام آر رو میری آب بھین آدھ پردہ مرحبا 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 صدقہ آباز آندھ نام آر پردے سے چجڑے آندھ سہارا اسے لاک آلیا قیام دا منظرہ درباری رنے مختار مٹی تھے جھن پیا ہائے کر کے رو آنا لیو سہارا جتا گیا ظالمہ کوئی ایسا موقع سنا جتے ڈھیر رنہ ہوئے ایک مین آدھ مختار سون لے آباز لہان دی دے رائی یا ایک تیر دے نال تو لوگا دوے تیر وی غازی نو مارے کیویں لکا ماد سون مختار حسین اسے لے تر پیا جدہ غازی دے سیرچ گرل دوار ہویا آباز گھوڑے تو جھنیا شمر کمی نا ناچ ناچ کے آدھ ہون لٹنی چادر آئے آل یادی ہائے جیڑی رہ گئی تنہ آئے ظالم آدھ ہاتھ کین پنائے رول رول اللہ مرحبا جی لک وری یا کان ہون لٹنی چادر آل یادی آئے جی رہ گئی تنہ آئے ظالم آدھ ہاتھ کین اپن آئے تو سا حق آدھ کر دی تے میں دعا دے کے جار مختار آدھ ظالم آدھ دعا تیر کین مری ہوئی سون مختار آل آدھ آل بند درب آر چو سن میں نو قتل چا کار دعا تیر ن سون او ظالم آ ساڑی اولاد کوئی شبیر دی اولاد نالو چنگ آدھ سون مختار غازی دا جھن نا تبل تے دگن وگن لگ پیان ہار کوئی ہس دا ہاں نچ دا ہار کوئی آدھ جانگ موک گئی یا قدم عمر ابن ساد ملون میرے کولا کیا دا ظالم کوئی تیر پی ای تچا کوئی بھی اولاد تا جھولی پھلا لیو آدھ مختار میں آکھ یا ہون کھین مار نا آدھ زرا خیم آلو ایک آدھ میں سوچ یا کوئی بڑا وڈا جوان جڑا غازی دے بعد پیڑ چایا آدھ انسان دی چھاتا ایک چھے مہینے آدھ آلو او جین حسین تلیات چاہ کے آدھ آت ریکھا گئی سینے تحت مار کیا تھا میرے مولا تیری غربت مرحبا مرحبا سلامت رہو اللہ تو نظر داری نصیب رکھے ایک چھیا مہینے آدھ آلو جین دیا پیاس دی وجہ تو مٹھی بند آئین حسین مظلوم ایک آت چاہ کے فرمایا یا یو المسلمون آنا آت شانون لوگو مسلمان او او ایوی تس ہے آئے کر کے روان آلی آدھ عمر ابن ساد آدھ تیر مار میا کیا حیاء کرون مروین جیڑا ٹور کے نہیں آیا مختار آدھ ظالم تیرا دل نکم آدھ سون مختار میرا ہاتھ ناب کے وکھ را گھن گیا میں آدھ جاگیران لیل رکبے لیل اصغر نو تیر مار ساڑھی جانگ پہ ہر دی موجیاں لی جملہ نہ سمجھے تا کون سمجھ آدھ سون مختار میں اپنے خیمے وچایا اپنے نو کر نو کیا اتنی شراب پیو آمین وچاگر اکبر معلوم ہو آدھ میں او تیر چایا جیڑا گھوڑیا مرین دائے آدھ اللہ جانے کوئی غریب دی ماہ آئی جیڑی خیمے دی بوئے تجھ نہ کے آدھی آئی جنگ ہون دی نا لجوان آدھ دی ماں سوم تی ذرا مات آم مرحبا مرحبا گریہ بلند دعا وہاں منگلی بھی آئے ہو سکتا تیری یا میری آخری مجلس ہوئے بھائی جھوک فنائے کالو روسی جڑا ہو سی ہائے کار کے رو وہاں آلے آدھ وال کی ہو آدھ میں گوٹی لائی آ میں تیر نزی چ فٹ کی تا پندرہ قدماند فاص لیتی آیا میں آنکھے جنگ بھاری آ میں چھیک ماری تیر کمان تو لتھ کی ویں سن سوا دے میں وات تیر نو چاڑ رہے میں چھیک ماری تیر کمان تو لتھ عمر ابن ساتھ مچا مار کیا دے کے بن گئی یہ یاد اللہ جانے کوئی ہاتھ مرحبا 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 یا میرا مولا انہاند کبیرہ صغیرہ گناہ ماں فرما ظالمہ دائی جلدی کار یاسین پڑ کے مار آدھے سون مختار میں چھیک دیتی آئی اللہ دینا تی دیسا جیڑیاں خیمے ویچ بی بی آئین انہاند ویچ کوئی بی تیر اندازی تو واقفہ مختار تمہ چمار کیا دی جان دانے علی اسغر دی ماں امر اور کئی سدھی یا جین دی نال دا تیر انداز اللہ پیدا ہی کوئی نکی تا دیتا ہی اس بی بی دی عظم تا میری مرضی آ میں تیر اسغر نو نئی ستا شبیر بے گال چمار جنگ مقام آدم تیر تے ہاتھ بدلیا ایک بی بی خیم دے بوئے تو آدھی ایوے اسغر گال اچھا گار مات امد پرسا تلی اٹھ دا ہا میری یال گال ودھا کہ آدھا ان نام آری اے مو کگیا ہے ہائے اگل شکبر حرم آدم آیو جا کہ میرا گال حاضر